خدا اور محبر رامے کی آنے والی ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے جب ماہی فرہا سے ملنے کیلئے آتی ہے تو وہ فرہا سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم جیو تب فرہا ماہی سے کہتا ہے کہ میں جی رہا ہوں ماہی سانس لے رہا ہوں تمہارے بغیر میری اتنی ہی زنگی ہو سکتی ہے ماہی مزید کہتی ہے میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتی آئر کیوں تم نے صرف میری وجہ سے اپنی زنگی کو ہی ہتم کر لیا ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہو فرہا آگے سے کہتا ہے کہ ماہی زنگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن پر ہمیں بہت اعتبار اور ان سے بہت سے امیدیں مابستہ ہو جاتی ہیں ہم تو یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے مگر نہ جانے کیوں وہی لوگ اکثر ہمیں مو کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسی ہوتے ہیں جنہیں ماہ رکھنا آتا ہو ادھر کر بات کریں نازم شاہ کی جو ہر صورت میں ماہی کے محبت کا بدلہ فرہا سے لینا چاہتا ہے اور وہ یہ بات ماننے کے لئے تیار ہی نہیں کہ فرہا اس حویلی میں اتنا بڑا کھیل کھیلتا رہا اور نازم شاہ کو اس بات کا ان بھی نہ ہوا یہی وجہ ہے کہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا ہے